جی بسم اللہ جی اسلام علیکم میں ہوں رویل انٹرنیشنل پارمیس اسٹرولوجر ناڈوکیٹ ٹو دی پوائنٹ کے ساتھ روز مرہ کے ساتھ آج پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور نئی پیشنگوئییں بھی کروں گا پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ توشا خانہ ہو یا القادر ٹرسٹ اس میں عمران خان صاحب کو لائے جا سکتا ہے معاملے میں اور یہ آئے گا معاملہ اچھا ہائی کورٹ کے حوالے سے جو بات تھی اس نے یہی سنا آج کے جو درخواف تھی مسترد کر دی عمران خان صاحب کی گو کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں وکیل ہوتا یا کوئی اور یا رائے میں دیتا تو سپریم کورٹ میں جا کے سٹے لینا چاہیے تھا لیکن خیر جو ہو گیا مسترد ہو گی لیکن اب آگے کیا ہوگا آگے قانونی رائے بھی میں رکھتا ہوں اور پیشنگوئی بھی دوں گا ساتھ اس میں یہی ہے کہ بلکل خان صاحب کو اب عدالت میں پیش ہونا ہی پڑے گا اس معاملے اور پیش ہو جائیں پھر آگے جو ہوتا ہے کبھی نکل جائیں کبھی آ جائیں اس طرح ہی پرلونگ معاملہ ہو سکتا ہے ابھی کوئی اتنی بڑی کوئی نیگٹیف بات نظر نہیں آ رہی ہے دوسری جیس جو ہے وہ یہ کہ اگر ہم دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ڈیٹیل جیجمنٹ سی اس میں نو مئے کے حوالے سے عمران خان کے حوالے سے تو اس میں جو میں نے پیشنگوئی شاید کل بھی کی تھی آج اس کی میں اور تھوڑی سی بات کر دوں کہ یہ معاملہ جو ہے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آرمی اٹ کی طرف نہیں جائے گا یہ اگر آیا بھی تو جو انصداد دہشتگردی والی کورٹس ہیں اس میں یہ آ جائے گا لیکن یہ کیس بہت ویک ہو گیا ہے اس فیصلے کے بعد تو اس میں ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی ہے یہ پیشنگوئی ہے میری اچھا اس کے بعد ملکی سیاست کی طرف بہت زیادہ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت فارم میں نظر آ رہے ہیں فیوچر میں آنے والے دنوں میں تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے بلکل لواز شریف صاحب آئیں گے اور اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے ان کے کیسز بھی کچھ ختم ہوتے دکھائی دیتے ہیں جب وہ آئیں گے تو یہ بھی میری ایک پیشنگوئی بلکل دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج میں بیٹھا ہوں وہ مریم ہے اور یہ میرا گھر ہے تو آج میں نے یہ سیکٹ جو ہے تھوڑا ہم نے چینج رکھا ہے اور مجھے صرف یہی اپنے ویورٹس کو کہوں گا کہ آج کل میں مریمیں بیٹھا ہوں تو آپ لوگ جو اردگرد کے لوگ ہیں وہ میرے پاس مری آفیس میں آ سکتے ہیں جس کو میں پانچ سے رات دو بے تک میں ٹائمنگ دوں گا اپنے آفیس میں اچھا اور ایک بات اور میں نے یہ کہی تھی آپ تمام لوگوں کو کہ کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو اپنی ذات سے ریلیٹ ہو شادی اولاد سے ریلیٹ ہو سفر سے ریلیٹ ہو ایڈوکیشن سے ریلیٹ ہو صحت سے ریلیٹ ہو تو آپ بالکل اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اپنے بارے میں جاننا چاہیں تو میں اسی وقت آپ کو جواب دوں گا اس کیلئے ضرورت ہے کہ آپ کا اپنا نام ہو ڈیٹو برت ہو اور والدہ کا نام ہو ایک سوال آیا ہے مجھے اور وہ اسلام آباد سے ہے اور ان کا نام ممتاز ہے اور ان کو کیڈنی کا مسئلہ ہے اور ڈیلیسیس میں ہے اور ان کی عمر چوبیس سال ہے تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ ایک تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ مجھے ہومیوپیتھک میں جانا چاہیے یا میڈیکلی حوالے سے میں ان کو یہی کہوں گا میڈیکل کی طرف جائیں اور دوسری چیز یہ سٹون ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے دانہ فرنگ تو وہ آپ اپنی رنگ فنگر میں رائٹ ہینڈ میں چاندی میں پہنے اور میڈیکل کی طرف علاج رکھیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی اور تسبیات میں یا شافیو بھی پڑھتے رہیں تو مجھے دیجئے اجازت امیر شاہ خان کو اپنا اور اپنے اردگر کا لوگوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ